اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نسان ایڈڈ والا آپ کا استقبال کرتا ہوں اور اس سے پہلے کہ ہمارا دوسرا لیسن شروع ہو کیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا بڑا آسان ہے یہاں پہ آپ گھنٹی دیکھ کر ٹنگ کر کے بجا دیجئے آپ سبسکرائب ہو چکے آپ کو نوٹیفکیشن آتے رہے گے انشاءاللہ آپ ہم چلتے ہیں فریلینسر کی دنیا کے دوسرے محل میں ہم آپ کو سیر کرائیں گے فریلینسر کی دنیا فریلینسنگ کی انڈسٹری میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا موقع آپ کے لیے حاضر ہیں سب سے پہلے ہم آج اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ بھئی کیا ایڈوانٹیجیز ہیں فریلینسنگ کے البتہ میں آپ کو تھوڑا سا کوشن کر دوں کہ اگر آپ کے پاس جوب آلریڈی ہے تو ایک دم سا جوب چھوڑیے گا مت جوب چھوڑنے میں جلبازی نہ کریں آپ سائیڈ بائی سائیڈ اپنا فریلینسنگ کریئر شروع کریں نہیں تو آپ کو اگر کام ڈھننے میں مشکل ہوئی اور آپ کی جوب چلی گئی تو شاید آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسی تکلیف میں مبتلا ہو دیرے دیرے آپ ترقی کیجئے لیکن سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کو کیا کیا ایڈوانٹیجیز ہیں اگر آپ فریلینسنگ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے نمبر ون آپ کو نوکری سے چھٹکارہ مل جائے گا جیسے کی میں نے پہلے کہا اب آپ نوکری کے کام کے جو آنٹ آٹ گھنٹے ہیں اور لٹک کر ٹرینوں میں جانا بس کی لائن میں کھڑے رہنا ان چیزوں سے آپ بریوں زمان ہوگئے کلو خلاص جوبز نوکری ہوتی ہے اس میں تنخواہ جلدی جلدی بڑھتی نہیں ہے جیسے کی میں نے پیشلے لیسن آپ سے کہا نمبر دو آپ ہی کے انڈسٹری میں یا آپ ہی کے پروفیشن میں آپ کو دھیر ساری اپورشنیٹیز ہوتی ہے فریلینسنگ کی ساتھ ہی ساتھ دوسرے کام میں بھی مثال کے طور پر اگر میں ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہوں ایز گرافک ڈیزائنر لیکن مجھے ایڈیٹنگ بھی آتی ہے اور مجھے ویڈیو شوٹنگ بھی آتی ہے تو میں ایک ہی سیلیری پر تین کام کرتا ہوں لیکن اگر میں فریلینسر ہو گیا تو مجھے تین قسم کے کام مل سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹیچنگ میں مجھے انگلیش بھی اچھی آتی ہے مجھے ایرے بک بھی آتی ہے تجوید بھی اچھی ہے لیکن اگر کسی ادارے میں کام کروں نوکری تو تینوں کام کے ایک ہی سیلیری ہے اگر میں فریلینسنگ کرتا ہوں تو میرے لیے تین قسم کے کلائنٹس آ سکتے ہیں ساری کی ساری فیز الگ ہوتی ہے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس انڈسٹری میں جو آپ کی انڈسٹری ہے چاہے کوئی بھی ہے اس میں فریلینسنگ کی بہت ساری اپرچوٹیٹیز آتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کا وقت بچتا ہے اگر آپ بمبئی جیسے یا کسی بھی شہر میں اگر آپ کو آفیس جانا ہے تو 45 منٹس آفیس آورز کے کراؤڈ میں لگنے ہی لگنے ہیں منیمم ایک آتھ گھنٹہ لگ جاتا ہے جانے میں ایک گھنٹہ لگ گیا آنے میں تھکے تھکے لوگوں کے دھکے کھاتے ہوئے ٹرائفیک جیم میں پیمپ ہوں پیمپ ہوں لوگوں کی گاڑیوں کا ہون سنتے سنتے آپ پک جاتے ہیں اور سبھی لوگ صورے آٹھ نو بجے نکلتے ہیں پورا شہر چاہے کسی بھی شہر میں ہو نوکری والے اور سبھی لوگ شام کو چھے بجے لوٹتے ہیں پورا شہر چاہے کسی بھی شہر میں ہو تو جب پورا شہر ایک ہی وقت پہ نکلتے ہیں اور لوٹتا ہے تو زائر سی باتیں بہت ساری تکلیف آتی ہے وقت زیادہ ہوتا ہے تھکان لگتی ہے ٹرائفلنگ کی تھکان تو بڑی عجیب ہوتی ہے ایک آت گھنٹہ جانا ایک گھنٹہ آنا تو کام کے اوقات کے ساتھ ساتھ دو گھنٹہ آپ کا ویشٹ ہو گیا تو یہ آپ کا بچیا اگر آپ فریلانسنگ کرتے ہو ہم بتائیں گے کیسے اس کے بعد آپ کا خرچہ بھی تو ہوتا ہے ٹرائفلنگ میں ساہب آپ جب ٹرائفلنگ کرتے ہیں تو آپ کا ریلوے پاس آپ کا بس کا یا کبھی بارش بہتے تو آپ کو رکشہ کر کے یا ٹیکسی کر کے جانا پڑتا ہے مہینے میں آپ کا کتنا خرچہ پڑ گیا تو وہ خرچہ آپ بچا سکتے ہو اگر فریلانسنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جمک فوڈ کھانے سے بھی بچ جاتے ہیں یہ ایک نہیں opportunity ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو آفیس میں جاتے ہیں ہم لوگ تو چائے بریک ہے گئی تو چلو چائے ناشتہ کر لو تو چائے ناشتہ کر لیا پھر چلو اس کے گھر میں بچا ہوا تو اس کے طرف سے پارٹی تو پھر پیزا کھایا بٹاٹا وڈا کھایا سینڈوچ کھایا پھر تین چار بجے پھر چائے کے ساتھ گیا پھر کچھ راستہ کیا تو جنگ فوڈ کھانے کی آدت پڑ جاتے ہیں جو آدمی کام کرتے ہیں آفیس میں کیونکہ سیلیلی آتی ہے جیب میں پیسے رہتے ہیں ایک دوسرے کو پارٹیاں دیتے رہتے ہیں روز کوئی نے کوئی پارٹی ہوتے ہیں آج اس کا برڈے ہے آج اس کا پروموشن ہوا آج سیٹ نے اس کو ساباشی دیا تو پارٹی تو اس قسم سے جنگ فوڈ کی ایک عادت بن جاتی ہے تو آپ اگر فریلانسنگ کرتے ہیں گھر بیٹھ کے یا کچھ بھی آپ بچ گئے جنگ فوڈ کھانے سے آپ کو جب بھی چاہیے آپ اٹھو گھر کی چائے گھر کی روٹی کھاؤ ایزی اینڈ گوڈ صحیح اگر بہنیں ہیں تو ہجاب کا اتمام ہو جاتا ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے اور بھائی ہے تو بھی ہجاب کا اتمام ہو جاتا ہے بھائی کیونکہ آج کال تو کورپورٹ ورلڈ کا ماحول کیسا ہے ایک مرد اگر کام کرنے جاتے ہیں تو تٹلیوں کی طرح لڑکیاں بندھنکے کورپورٹ ورلڈ میں گھومتی رہتی ہیں آفیسوں میں ادھر ادھر اور ہجاب کا اتمام نگاہوں کا ہجاب اور گفتگو کا ہجاب ان ساری چیزوں کا ہجاب مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ناممک بھی تو نہیں ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہوتا ہے تو آپ اگر فریلینسی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے آپ بچ رکھے ہیں اس کے بعد آپ کی ایکسپٹائز جتنی ہے اس کے مطابق آپ کے بعد پیسہ آتا ہے کیسے پیسہ مانگنے کا اس کا ایک الگ لیسن ہے لیکن آگے چل کر تو آپ کی ایکسپٹائز کے مطابق آپ کو آمدنی آتی رہے گی یہ بھی فریلینسیگ کی ایک opportunity ہے یا سمجھ لیجئے ایک فائدہ ہے you can pass good amount of time with your family آپ اپنے family کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکتے ہو آپ 8 گھنٹہ کام کریں گے سپوس آفیس میں نہیں آپ گھر پہ 8 گھنٹے کا کام لاتے آپ کے 2 گھنٹے بچ گے ٹریولنگ کے اور جب تھک کے آتے ہو تو بیوی بچوں پہ چلاتے تو وہ بھی بند ہو گیا اب آپ کام کر رہے ہیں آفیس کا کچھ بھی کام کر رہے ہیں نیچے سے دودھ لے کر آؤ مہمان آ رہے ہیں بھاجی لے کر آؤ فروٹس لے کر آؤ آپ لیچے چلے گئے لے کر آؤ آپ گھر کا بھی کام کر رہے ہو you have become a family man advantage ہے کہ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے سمجھے نا سب ارے آدمی کام پہ جاتا ہے آٹھ بجے نکل جاتا ہے اور رات کو آتا ہے کبھی کبھی تو چھ بج جاتے ہیں آٹھ بج جاتے ہیں آتے آتے کبھی آفیس کا ایکسٹرا کام آ گیا کبھی یہ پورا کرنا ہے end of the month ہے end of the year ہے حساب لکھنا ہے تو آدمی شام کو تھک کر آتا ہے تھوڑی سی تفریق کے لیے دوستوں کے ساتھ چلے جاتا ہے بچوں کے ساتھ ہفتوں ہفتوں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا وقت نہیں ملتا لیکن فریلینسنگ میں باپ گھر پہ ہے اور نظر رکھتا ہے بچہ کیا کرتا ہے کس کے ساتھ گھومتا ہے ٹی وی پہ کیا دیکھتا ہے آپ کا گھر آپ کے قبضے میں ہے you are the leader of the house گھر بیٹھ کر کمانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جہاں تک میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے اگر اللہ گھر بیٹھے روزی بیجتا ہے تو آج کی تاریخ میں ان فتنوں کے دور میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو آپ آپ اچھا سا وقت گھر میں گزار سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ کام بھی کر سکتے ہو اور سیکیورٹی کے اعتبار سے آپ کے لیے آج کل تے دیکھیں ٹرینوں میں بسوں میں بھیڑ کتنی ہوتی ہے کسی کی جیب کٹ جاتی ہے کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے آپ محفوظ ہو گئے البتہ تقدیر میں کچھ لکھا ہے تو اس کی بات الگ ہے لیکن on the face of it it's a secure job it's a secure income it's a secure life اس کے بعد بہنوں کو بھی ایک financial stability بلتی ہے بہت ساری بہنیں پڑی لکھی ہوتی ہے لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہیں گھر پہ we are the queen of the house we are the empress of the house ہم کیا جا کر دوسروں کے سیٹ کے وان جا کر سلام کرو اور ان کے وان کام کرو good morning sir good evening sir تو یہ بہنیں جو گھر پہ رہتی ہے ان کے شوہر کو کبھی کبھی آمدنی کا issue ہوتا ہے parallel income چاہیے یا گھر میں کوئی اچانک سا خرچہ آ گیا یا بہن کے ماں باپ retire ہو چکے ہیں اب ان کے لئے کام نہیں ہے ہماری ایک بہن ہے انہوں نے ہمیں لکھا کہ sir IT engineer ہوں میں corporate میں نہیں جا سکتی ہوں میرے ماں باپ جو ہے بیمار رہتے ہیں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں نے کہا freelancing کرو you start teaching coding IT میں and she started teaching coding to school students تو وہ پہنسے جو ہے اس کا آدھا حصہ اپنے ماں باپ کو دیتی ہے آدھا اپنے گھر میں اپنے شوہر کے خرچ میں contribute کرتی she is very happy تو اس طرح سے opportunity آ جاتی ہے بہن گھر پہ رہ کر اپنا گھر بھی سمالتی ہے اور اس کے ذریعہ بن جاتے آمدنی کا fine اس کے بعد جب آپ freelancing کا کام کرتے ہو تو آپ کسی کو assistant بنا کر اس کو train کر کے آپ کا تھوڑا سا کام delegate بھی کر سکتے ہو تو تھوڑا اور آرام مل جاتا ہے آپ کو اور کسی کو training حاصل ہوتی ہے آگے چل کر وہ بھی کمانا شروع کر دے گا office میں ایسا نہیں کر سکتے ہے office میں تو interview کے بعد اگر آدمی کو کام کرنا آتا ہے تو رکھتے ہیں تو سبھی کو کام کرنا آتا ہے office میں politics بھی بہت ہوتے ہے میں اچھا بن سیٹ کے سامنے بوس کے سامنے میری واہ ہو آپ نے کام کیا credit کو اور لے جاتا ہے اس طرح سے problems ہوتی ہے یہ problems آپ کو freelancing میں یا contract بیس ورک میں نہیں آئے گی یا کام آپ کو ملا ہے خراب ہوا تو بھی آپ ذمہ دار اچھا ہوا ہے تو بھی توفہ آپ کا تو اس اعتبار سے آپ اپنا کام delegate کر سکتے ہو اپنی ایک ٹیم بنا سکتے ہو دو آدمیوں کو نوکریاں بھی دے سکتے ہو دو آدمی سے freelancing کام کروا سکتے ہو وہ بھی کمائے گا آپ بھی کمائیں گے quality maintain رہے گی training ہوگی آپ کا سواب جاریہ ہوگا کسی کو بھی کوئی فن سکھانا سواب جاریہ ہے اس کے بعد اگر صلاحیت ہے آپ میں اگر صلاحیت ہے تو آپ اپنا freelancing کا business establish کر سکتے لیکن یہ آگے چل کر پہلے سے نہیں ہمارا دوست ہے پڑھنے میں ایک دم average تھا سکول میں پڑھتا تھا ایک دم average اور کوئی بڑا پہیسے والا بھی نہیں اب وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے نیسار بھائی آپ کو کیا آتا ہے میں public speaking trainer اچھا اچھا تو آپ کا visit card مجھے دو اس نے اپنے whatsapp circle میں گھوما دیا public speaking training business training وہ کام لانے لگا اور freelancerوں کو کام دینے لگا دیرے دیرے website کا زمانہ آیا اس نے website بنا دی اب اس پر tuition teachers آتی ہے اور graphic designers آتے ہے اور الگ دلگ قسم کے fashion designers یہ تمام قسم کے لوگ آتے ہیں یہ کام لے کر آتا ہے اب تو وہ amerika سے بھی کام لاتا web designing کرنے کا اس کو web designing terminologies بھی پتا رہی اب تک کہ html کی اس کو کہتے ہے اور word press اس کو کہتے اب تک اس کو سمجھ میں نہیں ہے دونوں کا difference اب تک اس کو نہیں آتے لیکن وہ amerika سے yorope سے کام لے کر آتا اور یہاں پہ outsource کر دیتا ہے end of the year اس کا بھی گھر چلتا ہے اور دوسروں کا بھی گھر چلتا اور آپ سمجھ سکتے ہو اگر yorope amerika سے کام ملتا تو ڈالرز میں کام ملتا ہے ایک ڈالرز اگر آپ کا profit ہے تو 75,000 روپیز ہو بازی مت کرے سنتے رہی دیکھ رہی آٹین کرتے رہی ہے ٹھیک ہے تو آج کے اس lesson میں ہم نے آپ کو فائدے بتائے فری لیکن تھوڑی تکلیف بھی میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ اس میں آپ گھر میں کام کرتے ہوگے تو آپ کو ڈشٹرمنٹ آئے گا ٹنگ ٹنگ بیل بچی دروازہ کھولو کبھی کام والی آتی کبھی پڑوس آتی کبھی سیلس من آتا پھر بچہ روتا ہے تو آپ بچوں کو تھوڑی دل لے کر بیٹھو ہم کھانا پکاتی ہماری بہنے گئے گی تو آپ کو بچہ بھی لے کر بیٹھنا پڑے گا یہ سیشن بھی ہوتا ہے کیا کرنے کا وہ بھی ڈسکس کریں گے ایسے ٹائم پہ تو کبھی کبھی پیمنٹ لیٹ آتا ہے کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیمنٹ مجھے کم ملتی ہے جتنی ملنی چاہیے تو کیوں ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے پیسہ کیسے مانگنا بہرحال یہ سبق یہاں ختم ہوا اور اب ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے اس بار السلام علیکم گجراتی میں تمہارا اوپر سلامتی ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں